مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی زائدہ گھر گھر بہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلى آلکہ واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلى آلکہ واصحابکا یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے بے شک تمہارے نام معاشناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ اپنے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں آج کی جھلکیوں کی طرف اس کے بعد انشاءاللہ ازاوئے پرورام کو باقاعدہ لے کے چلیں گے آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں الحمدللہ ازاوئے در اس وقت ہم اسفان کے اس پرکیف مقام پر موجود ہیں آہ 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 رکو میرے اونٹ بال لمبے کرنے کے حمالے سے یہ مختصر سا علاج ہے ماشاءاللہ حج کمپیوٹر حج کی کتنے قسم ہیں جس جگہ پہ موجود ہے یہ مسجد قبا شریف کے بلکل قریب یہ جگہ ہے اور یہ حضرت کلسون بن حدم رضی اللہ تعالیٰ انہو کا گھر تھا اور یہ پورا بات ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کسی نے پوچھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکسرت کیا دعا مانگتے ہیں ایک نوجوان مدینہ منورہ میں علم دین سیکھنے کے لئے آیا مستجاب یہ دیوار جو ہے یہ حصہ مستجاب اس کا علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھا مستجاب یعنی مقام قبولیت مساجد کے اندر یا گھروں میں بھی لوگ کچھ ایسے فوم ٹائپ کے بچھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسٹنے مٹے فوم بچھانے کے بعد اس میں نماز کے لئے کوئی فرق پڑے گا یا نماز ہو جائے گی سوئے سے با جا جا دے سوئے سے با جا دے مجھے چھوڑے پڑے مجھا جانا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو یا ربنا یہ حملنا یاد نبی کا غلشن مہکا مہکا لگتا ہے مدنی چلے کے ناظرین ماشاءاللہ بہت ساری جھلکیں آپ کو دکھائی اور کچھ اس میں ایسے ہوں گے اکبر حسن بھائی جنہوں نے فرمائش ہی کیوں گے تو ان کو ایک دھارس ہوئے کہ اب ہماری فرمائش دکھا دیئے اب دعا کرنا ماپس اتنا وقت بھی ہو کہ ہم نے جتنی جھلکیں دکھائی ہیں وہ سب چلانے میں کامیاب بھی ہو جائیں کچھ چونکہ آج عرفہ کا دن ہے اور ہمارے یہ یوں سمجھے ویسے تو وہاں آج عید کا مدینے میں عید ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج ہم نے جھلکیوں میں نہیں چلائی وہ ابھی ہم نے چلانی ہیں اس چونکہ آج کی مناسبت سے انشاءاللہ عزو جل اللہ نے چاہا تو ذوق والوں کا ذوق جو ہے وہ بڑھے گا تو انشاءاللہ فیس بک کے ناظرین جو ہے وہ سید صاحب کے پاس فیس بک کا پیج آن کھلا ہوا ہے تو آپ اس پر پومنٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں سید صاحب نوٹ کر کے وہ ہمیں دے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو پڑھنے جیسا ہوا تو انشاءاللہ عزو جل اسی وقت جو ہے وہ اپنا پڑھ کر ایسی چیز ہوتی ہے ٹو دی اینیمیشن ہوتی ہے ٹری دی اینیمیشن ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بچوں کے علاوہ کوئی ایسا خاکہ ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ ہم شروع میں جو ہے وہ چلاتے ہیں تو آج ہم غلام رسول کا ایک جو خاکہ ہے اور ببلو کا اونٹ جو ہے وہ اپنا آنا تھا لیکن وہ اونٹ کی جگہ کیا ببلو کا آیا ہے وہ دیکھنے کے لیے آئیے غلام رسول کا کارٹون دیکھتے ہیں ایسے ایسے آپ نے ببلو بھائی کو ٹکر مارنی ہے میں تھوڑا آگے کام سے جا رہا ہوں آپ پیزان بھائی کے گھر پہنچ جائیے گا ایسے ایسے آپ نے ببلو بھائی کو ٹکر مارنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام رو بھائی نام لیا اور آپ آ بھی گئے یہ مجھے ٹکر مارے گا یہ سکھا رہے ہیں آپ اسے اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام دیکھیں یہ دمبے کو ٹکر مارنی سکھا رہے ہیں فیزان بھائی ٹکر مارنی نہ سکھائیں بری بات ہے یہ قربانی کے جانور کو الٹی چیزیں نہیں سکھانی چاہیے اللہ نہ کرے جانور کو کوئی ایسی چھوٹ لگ گئی جس سے ایسا ایپ پیدا ہو جائے کہ اس جانور کے قربانی نہ ہو ساری اب نہیں کروں گا کیا یہ لیا ہے اپنے قربانی کے لیے اتنا چھوٹا سا دمبا چھوٹا سا کیا مطلب میرا جانور دیکھنا اوٹ آئے گا اوٹ ببلو بھائی قربانی میں ہماری نیت اللہ پاک کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے دکھاوے کے لیے قربانی کرنے سے سارے عمال ضائع ہو جاتے ہیں اور بکرا بڑا ہو یا چھوٹا نیت خالص ہونی چاہیے ماشاء اللہ چل میری اوٹنی چل سو چل چل میری اوٹنی چل سو چل میں کہتا تھا نا ایک دن اوٹ لے لوں گا تو لے لیا میں نے اوٹ ارے رکے ببلو بھائی آپ کو نہیں پتا جس جانور پر قربانی کی نیت کر لی جائے تو اس سے آپ کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جانور نیکی کے لیے خاص ہو چکا ہے اور یہ نیکی اسی وقت حاصل ہوگی جب اللہ پاک کے نام پر اس جانور کو زباہ کیا جائے گا ہم قربانی کے جانور پر سفر نہیں کر سکتے غلام رسول بھائی اوٹ کے بارے میں کوئی پیاری سی بات بتائیں پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم بھی اوٹنی پر سواری کو پسند فرمایا کرتے تھے اور پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی کا نام تھا قسوہ ماشاء اللہ اور مزے کے بعد اوٹ کو ریت کا جہاز بھی کہا جاتا ہے کیا ریت کا جہاز جی بلکل ریت کا جہاز اللہ پاک نے قرآن پاک میں اوٹ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ترجمہ تو کیا وہ اوٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے رکھو میرے اوٹ بابو مجھے میرا اوٹ چاہیے بابلو بھائی کا جہاز آگیا بابلو بھائی میرا اوٹ آگیا کہاں ہے میرا اوٹ یہ ہے بابلو بھائی کا اوٹ کیا یہ بری بات ہے یہ آپ کسی کی دلازاری کر رہے ہیں ہمیں کسی بھی مسلمان کا دل نہیں دوڑنا چاہیے آئیے اندر چل کر بات کرتے ہیں بابلو بھائی اس میں مو چھپانے کی کیا بات ہے میں تو پہلے ہی آپ کو کہہ رہا تھا کہ زد نہ کریں اللہ پاک ہمیں صرف قربانی کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو قربانی کا بڑا چھوٹا یا تگڑا ہونا کچھ میٹر نہیں کرتا لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اپنی مالی طاقت کے حساب سے اچھا اور خوبصورت جانور لینا چاہیے یہی بات اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائی ہے اللہ کے یہاں ہرگز نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون البتہ تمہاری طرف سے پرہزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے دیکھیں فیضان بھائی آپ کے لیے گفت لے کر آئے ہیں چلے تھینکیو مدنی چلے کے ناظرین فیس بک پر بھی الحمدللہ مدنی چینل لائف دیکھا جا رہا ہے اور الحمدللہ عبدالحبیبیہ کا کلام کی فرمائش آئی ہے اس سبوع بدا من طلعاتی یہ کلام سنا دیا کامران اتتا رہی ہیں لیکن کامران میں میں آپ سے یہ ارس کروں آپ نے فرمائش تو کر دیئے انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائش بھی پوری کریں گے لیکن جب فرمائش چلتی ہے تو اوپر ٹیکر پر لکھاواتا ہے آپ کا نام لکھاواتا ہے اور کلام لکھاواتا ہے اور ساتھ میں لکھا تو مدنی فیس آپ نے مدنی فیس دی نہیں ہے تو وہ آپشن خالی رہے گا اگر آپ کو اچھی سی مدنی فیس دے دیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت اسلامی کے لیے خالے جمع کرنے کی اور اس طریقے سے کوئی مدنی فیس دے دیں درس کی نیت دے دیں تو انشاءاللہ وہ نیت بھی آ جائے گی تو آپ کی جو اوپر جو سلائٹ چلے گی وہ پوری کمپلیٹ ہو جائے گی کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ سید صاحب جو فیس بک والوں کو جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں اور ایک میسیج ہمیں آیا ہے جس سار عمیل سنت حج پر گئے تھے اس وقت کے کچھ مناظر دکھا دے جو مدنی چینل پر بھی دکھایا جاتے ہیں مدنی فیس ہر افتے کا رسالہ پڑھنے کی بنت بنیامین اتاریا ہے سیال کورٹ سے اب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ عمیل سنت تو گدش تھا جب دوہزار اٹھارہ اور دوہزار انیس دو دفعہ گئے ہیں تو کس وقت کے دکھانے ہیں لیکن الحمدللہ چونکہ آج کی مناسبت سے ہم نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوئی ہے تو کیوں نہ جو ہے وہ مرشید کے ساتھ چلیں منا چلتے ہیں آئیے عمیل سنت کے ساتھ سیر کرتے ہیں منا کی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نظر آنے پر یہ دعا پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدینے کے سلطان رحمتِ علمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے یعنی مسجدِ خیف میں ستر انبیاء نے نماز ادا فرمائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میسج آپ کا آت و ہاتھ یوں سمجھے کہ ہمیں جو موصول ہوا اور آپ کی فرمائش پوری کر دی گئی ہے تو اب آپ کو چاہیے کہ اپنی مدری فیز بڑھا کر ہمیں میسج جو ہے وہ کر دیں انشاءاللہ عزوجل ایس ایم ایس کے ذریعے سے جو آپ کے پیغامات آئے ہیں ان کو میں کچھ شامل کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل مسید کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ شامل کرنی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل جو حج کمپیوٹر جو ہے وہ اپنا اور اس کا بھی الحمدللہ یوٹیوب پر جو میسجز ہیں ان میں ایک تھا تو یوں سمجھے کہ موقع کی مناسبت سے انہوں نے میسج کر دیا حالانکہ ہم کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ یہ چلا چکے تھے لیکن چونکہ آج میسج بھی ہے اور تقاضہ بھی ہے ایک میسج آیا تھا کہ میرے پیارا دین جو پروگرام ہے اس میں کہہ رہے کہ تصویروں کا کچھ کریں اور ہم کس کو کہیں اچھا اب تصویروں کا کچھ کریں یعنی میسج میں کچھ وضاحت نہیں ہے کیا کریں یعنی کچھ آپ کو اگر کوئی شکایت ہے کوئی مسئلہ ہے کہ تصویریں دکھاتے ہیں کم دکھاتے ہیں نہیں دکھا رہے یا آپ کی تصویر جو بھیجی جاتی ہے وہ جو وہ نہیں دکھا رہے تو کچھ اس طرح کی وضاحت ہوگی تو ہم متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ اپنا ان سے رابطہ کر سکیں گے مطلب ایک تو شکایت کی جاری ہے مدنی شکایت وہ بھی شورٹ کٹ میں کم پوری طریقے سے بتایا تھا کہ ہمیں بھی تو پتا چلے کہ آپ کی شکایت کیا آگے کیا بیان کریں ہم نے آپ کا میسج جو پڑھ دیا اب یہ کہ دوبارہ تب جو وہ شامل ہوگا تو ساتھ ہی آپ لکھ دیا جو وہ کرے اس سے آسانی ہوگی دیکھیں آپ نے گدشتہ سلسلے میں ہمیں میسج کیا تھا کہ کھلے آنکھ صلی اللہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں پڑھا جاتا ہے وہ اس میں ناتخواں کو کم وقت دیا جاتا ہے تو الحمدللہ یوں سمجھے کہ جو ہمارے گدشتہ سلسلے کے ڈائریکٹر تھے اتفاق سے وہی کھلے آنکھ کے بھی ڈائریکٹر تھے ہمارے جامی بھائی تو وہ ہمارا سلسلہ چونکہ کر رہے تھے اس کی سویچنگ وغیرہ تو انہوں نے سنا بھی تو انہوں نے الحمدللہ ہمارے جو خالد بھائی ہیں اس وقت ہوسٹنگ کر رہے ہیں تو ان کو یہ پیغام پہنچا دیا اتفاق سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ اپنا مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے پیغام ان کو پہنچا دیا تو میری خالد بھائی سے لفٹ میں ملاقات ہوئی مدیسینل کی لفٹ میں تو میں نے ان سے جو ہے وہ ارد کی کہ ایک پیغام آیا تو انہوں نے بتایا کہ جی جی یہ آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آج سے یعنی اس دن کے بعد سے ہم نے نیت کیا کہ انشاءاللہ وقت زیادہ دیں گے اب ناتخواہ کو صلاحات و سلام پڑھنے گا تو آپ ہمیں جنہوں نے میسیج کیا تھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی آپ کا میسیج جو تھا وہ خالد بھائی اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو آپ اوصلہ اوزائی کر دیئے گا انشاءاللہ ہم یہ میسیج جو ہے وہ ان تک پہنچا بھی دیں گے ناظرین کے ایک تقاضہ ہے کافی میسیج یہ سوالے سے آئے ہیں کہ سلسلہ حاضر جواب یہ کیوں نہیں آ رہا ہے دیکھ تو یہ ہے اور دوسرا میسیج یہ آیا ہے کہ اس کا ٹائم اب ساڑھے دس بجے کر دیں اچھا اصل میں حاضر جواب ابھی اس جمعات کو تو چونکہ ہمارا ایک ایک ہمارے پیٹرن ہے کہ جو ہمارے ایونٹ کے مدلی مذاکرے جب شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں آنے والے جتنے بھی پرگرام میں وہ ذاتی بات ہے کہ وہ اس وقت میں نہیں ہو پاتے اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا مدلی مذاکروں سے بلے ذو الحج کے جو اپنا اس سے پہلے الحمدللہ حاضر جواب جو ہے وہ لائیو ہونا شروع ہو گیا تھا وہ الگ بات ہے کہ وہ دلے ہوتا ہے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے کے قریب شروع ہوتا ہے تو انشاءاللہ عزو جل آپ میسیج کرتے رہیں ہم بھی جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں اور جب بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہم یوں سمجھے کہ ہم بھی میسیج آگے پہنچائیں گے اور ممکن ہے کہ انشاءاللہ عزو جل اگر اس میں تبدیلی ہوئی تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چلی جائے گا اب ہم چل رہے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ حج کمپیوٹر کے حوالے سے اس میں الحمدللہ کمپیوٹر بھی ہیں اور ساتھ میں ہمارے عبید بھائی جو ناتخواہ انہوں نے الحمدللہ ساتھ میں کچھ نہ کچھ اس مناسبت سے کچھ اشعار بھی پڑے ہیں تو آئیے کمپیوٹر دیکھتے ہیں اچھا بیٹے سعود رضا یہ بتائیے حج کے کیا کیا فضائل ہیں اس میں سے باز بتا دیں حج کرنے والوں کے گناہ بشت دی جاتے ہیں حج کرنے والا اپنے گھر والوں میں سے چار زو کی شفا اٹھ کرے گا حج کرنے والوں سے اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نظیف ہوتی ہے حج گناہوں کو اس طرح دو دیتا ہے جیسے پانی مل کو دو دیتا ہے سبحان اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ حج کمپیوٹر حج کی کتنے قسمیں حج کی دین قسمیں اچھے افراد پھر اچھے دمتو پھر اچھے قرآن ہے سب سے افضل حج کونسا ہے سب سے افضل اچھے اچھے قرآن پھر اچھے دمتو پھر اچھے افراد ہے شاہباش سو سال کے بڑوں کو بھی یہ یاد نہیں ہوا یہ چھوٹے بچے نے اتنا یاد کر لیا حج فرض ہونے کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک اچھے دا فرمایا یا خدا آجی میں بولا آکے میں کعبہ دیکھوں آجی اکبار میں پھر بھی یا مدینہ دے اچھا حجی کمپیٹر کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑھا پڑھے تو تین بار لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا مانگنی چاہیے کہ کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑھے تو اس وقت یہ مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے کعبہ شریف پڑھے پڑھے جب مگلی نظر کیا چیزیں گے دنیا بھولے گیا یو ہوش و خیرک مبلوچے ہوئے دل دوکے تا ماشا بھولے گیا آج کمپیٹر بیدل یا سواری پر حج کرنے والے کی کیا فضیلت ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آجی سوار ہو کر آتے ہیں فرشت ان سے مسافوا کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں اور جو بیدل چل کر آتے ہیں فرشت ان سے مانگا کرتے ہیں یعنی گلے ملتے ہیں کسی احصے بزرگ کے بارے میں بتائیے کہ جو حج کے لیے روانہ ہوئے اور راستے ہی میں انتقال فرما گئے جو شخص حج کے لیے نکلاو راستے میں ہی فوت ہو گیا تو اس کی کیا فضیلت ہے ہمارے پیاری آگا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے لیے نکلاو اور راستے میں ہی مر گیا اس قیامہ تک اس کے لیے آج کا سواب لکھا جائے گا مر جائے تو حیات اپن ہے شگر کی گئے مر جائے تو حیات اپن ہے شگر کی گئے سعود رضاق ماشاءاللہ کمال ہے بڑا امدہ حافظہ پایا ہے اللہ پاک آپ کو برکت دے اللہ پاک آپ دونوں کو نات خوامی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ لیتے اللہ آپ دونوں کو بامل علیم دین یہ اسلام اور دعوت اسلامی کا عظیم مبلغ بنائے اس کبھی بھی دعوت اسلامی کو چھوڑنا نہیں انشاءاللہ خوب دعوت اسلامی کا دینی کام کرنا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ حج کمپیٹر ہم نے دیکھا اور حج کمپیٹر کو دعاوں سے بھی نواز امیر علیہ السنت نے زیارت ہوئی امیر علیہ السنت کی تو فرمائش ہی آئی ہے کہ امیر علیہ السنت کی وہ علی منقب سنا دیں میرے پیر بھی حردم خیر ہوئے اللہ حواتہ اور یہ نواز اتتاری ہیں دیکھیں ان کی فرمائش انشاءاللہ نواز بھائی کی تو فرمائش ہی ہم نے پوری بھی کی ہیں لیکن مدنی فیس تو ان سے نواز بھائی کی کوالیٹی دیکھیں ان کی یہ آنچ دس کلام ایک ساتھ انہوں نے بھیج دی ہیں کوئی ایک تو اب لے لیں گے یہاں بھی بھیجتے ہیں سمس پر بھی بھیجتے ہیں الحمدللہ جتنے آپ کلام نواز بھائی بھیج رہے ہیں تو اتنی مدنی فیسے بھی بھیجیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے کلام بھی چلائے جائیں گے مدنی فیسے ملیں گے تو ہمارا بھی دل خوش ہوگا اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل گیا آپ کو پتہ کتنی بڑی نیک ہے اس کے اندر سر وہ آپ اپنے ساتھ پڑھتے رہے لیکن ناظرین نے جو ہے آپ کے لیے جو ہمیں میسیج جو ہے وہ بھیجے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایسا میسیج ہے کہ آپ ایسا ایک شیر سنائیں جس میں لفظ سفیرہ آتا ہو آسان بلکل آسان ہے مہینہی حج کے امیر عصد کا کلام ہے بہت پیارا کلام آئیے سنتے ہیں خوشا جمتا جا 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 رہا ہے سفینا خوشا جمتا جا رہا ہے سفینا خوشا جمتا خوشا جمتا جا رہا ہے سفینا خوشا جمتا خوشا جمتا خوشا جمتا انشاء اللہ مدیم مدیم میں ناظرین سے ارز کروں گا کہ یوسف بھائی جو ہے بہت پکے کھلاڑی ہیں تو اب آپ جو ہے وہ آسان والے شیر کے بجائے تھوڑا جو ہے وہ مشکل اشعار اور یہ اشعار پوچھنے والے ساتھی مدن فیز بھی دیتے ہیں تو مدینہ مدینہ اللہ ہوا کیا بات ہے آپ کی جی سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں ہم ابھی ہوتل سے منہ جو ہے وہ پہنچے تھے اب چونکہ منہ سے ہم نے عرفات جو ہے وہ جانا ہے اور کل الحمدللہ حاجی جو ہے وہ اپنا وہاں موجود تھے اور آج چونکہ ہمارے یہاں پر نو تاریخ ہے تو عرفات کا دن ہمارے یہاں آج ہے تو اسی مناسبت سے ہم نے جو ہے وہ کوشش کی اور میسیج بھی جو الحمدللہ عزوجل آگئے تو چلتے ہیں جو ہے وہ منہ سے عرفات امیر علی سنت کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ ہم اب مینہ سے باہر نکل کر راہ عرفات پر آ چکے ہیں میدان عرفات کے پہنچنے پر ہم نے سنت کے پیارے پیارے کلیمات آخر پہنچاتا ہوں رماد طرف جائیے آنسوں کو بہنے دیجئے اب اس میدان میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آنے والا بحرم لوگ آئی ہے پھر مو یا سر ہو مجھے تاشیب عرفات پہ مو یا سر ہو مجھے تاشیب مو یا سر ہو جلوہ میں مزر دلی فا اور مینہ کا دیکھوں جلوہ میں مزر دلی فا اور مینہ کا دیکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی چونکہ اب موقع مناسبت اور جو آپ نے جو ہے وہ پڑھا تو اب چونکہ جس طرح ہم وہاں سے ہوتل سے منہ گئے منہ سے عرفات اب عرفات کے میدان میں الحمدللہ عز و جل عمیل و سنت جب تھے عبدالحبیب بھائی نگران شورا تو الحمدللہ یوں سمجھے کہ وہاں پر اس سال بارش بھی جو ہے جم کے برسے کی بارش کی بھی الحمدللہ اور اس وقت دعا جو ہے وہ کی گئی تھی تو اس دعا کے کچھ بناظر ہمارے پاس ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں مولا بخش ہماری ساری خطائیں کھولے ہم پر اپنی عطائیں برساد احمد کی برخایا اللہ میری جولی مردی جنت میں آقا کا پڑو سینگ بن جائے ہر تار دلائی ماشاءاللہ بارشوں میں امیر اللہ سنت اور عبدالحبیب بھائی کے اشعار تھے امیر اللہ سنت کی دعاوں میں شامل تھے اس وقت باب المدینہ کراچی میں بارشوں کا موسم ہے اور آپ کو فتح ہے اس وقت باب المدینہ بارشوں کا کیا حالت ہے تو دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش عطا فرمائیں آمین آمین اور اس بارش برستی بارش میں دعائیں کی جاتی تو دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں تو جس جس کو بھی بارش ملے اس بارش کے اندر برستی بارش میں دعا کریں اپنی مغفرت کی دعا کریں حاضری مدینہ کی دعا کریں انشاءاللہ عزوجل یہ بھی ایک ذریعہ ہے دعا کی قبولیت میں سے کیا بات ماشاءاللہ عزوجل سید صاحب ترغیب دلا رہے ہیں ہم نے گدشتہ سلسلے میں مفتی قاسم صاحب کا مدینہ کی گلیوں میں جو چلنے والا اور گھومنے والا ان کی گفتگو جو ہے وہ سنی تھی تو اس کے بعد کا ایک حصہ جو ہے وہ باقی رہ گیا تھا تو اگر ایک ایک حصہ میں شامل کر لیں اور وہ یہ ہے کہ اکبر حسین بھائی وارڈ سپ گروپ جو ہے نا وہ اس کا اس میں اپ ڈیٹ نہیں ہو پا رہا ہے وارڈ سپ گروپ ہم جوائن نہیں کر پا رہے ہیں بعض وقت آتا ہے اس طریقے سے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں تو آپ ہمارے کال سینٹر کے نمبر پہ دوبارہ جو ہے وہ اپنا لک سینٹ کر دیں کیونکہ ایک نہیں ہے جو ہے وہ ہمارا جو گروپ ہے وہ بہت سار ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی میں کوئی پرابلم آ رہا ہو تو وہ کوئی آپ کو دوسرا سینٹ کر دیں گے انشاءاللہ بعض و جل بعض وقت ہمارے پاس بھی ہو سکتی ہے تو آئیے نگران شورا اور مفتی قاسم صاحب کی جو گفتگو کا بقیہ اس سے تھا وہ سنتے ہیں ایک عرصے کے بعد ہوں تھی میں مسجد نوی شریف اور اس کے اطراف میں اور اسی گلیوں میں میں بہت عرصے کے بعد گیا تھا اور کافی وہاں پر چینج کافی چینجز ہی ہو چکی تھی اور اہت پہار کی طرف میں اپنے اسلامی بے کے ساتھ گیا تھا اور وہاں وہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی پھر ایک اور بڑا خوبصورت مقام میں انہوں نے بتایا جب ان کے گھر آباد ہوتے تھے شادی ان کی شفٹنگ ہوتی تھی اس جگہ کی زیارت کرنے کے لے گئے پھر ایک باغ میں لے گئے جہاں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سے وضوح فرمایا پھر وہی پانی بھر کوئے میں جی 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 اس باغ میں جو مفتی صاحب بیٹھ ایسا اس باغ کے اندر ہم گئے مزے کو مزا آجاتا ایسا مزا آیا وہاں پر اس باغ کے ساتھ ہمارا کیا یونیک واقعہ ہوا ہم یہی جنا اسحاب سلاسہ تین افراد گئے ہیں وہاں پر تو وہاں گیٹ پہ پہنچنے وہ گیٹ بند تھا تو اب ہم گئے اسی نہیں ایسے کہ یا باغ کی زیارت کریں گے تو ہم کھڑے ہوئے تو وہاں ایک شخص آیا عربی تھا اپنے بچوں کے ساتھ آیا تو اس نے ہم سے عربی میں کہا کہ بھی اندر جانا ہے تو ہم نے کہا اندر جانا لیکن گیٹ بند ہے ہم کافی دیر سے آوازیں دے رہے کہ آ نہیں رہا اس نے کہا یہ میرے دوست کا باغ ہے تو میں اسے فون کرتا ہوں اس نے اسے فون کیا تو اس نے مالک نے اس کو جو اندر بندہ تھا اسے فون کر دیا گی دروازہ کھول دو اس نے دروازہ کھولا تو ہم اندر چلے گئے اندر گئے تو وہاں وہ مسجد بھی ایک چھوٹی سی بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یا تو حضرت مصب والی ہے یا حضرت عسید بن حدیر والی ہے ان میں سے کوئی ایک مسجد ہے وہ نا اچھا اس کے ساتھ وہ کونہ ہیں اچھا وہ کونہ بھی بند تھا اس کو لوک کیا ہوا تھا اس نے تو اب ہم کھڑے اسی کونہ کے پاس کہ یہ وہ کونہ مبارک ہے کہ جانبی پاک علیہ السلام نے پانی پیا تھا اور اس میں پانی اپنا مو مبارک کا پانی اس میں ڈالا تھا اب ہم کھڑے تو ہمارے دل میں تو یہی چلے کہ یار کسی طریقے سے یہ کونہ کھول جائے تو وہ جو عربی تھا نا اس نے ہم سے پوچھا کہ اس کونہ کا پانی پینا ہے ہم نے کہا ہاں پانی پینا ہے تو اس نے اس سے کہا کہ بھئی اس کا کھولو اسے وہ گیا جا کے چابی لے کے آیا تو اس نے وہ ہواں کھولا اور اس کے اندر وہ مشکیزہ تھا اس کا اس والا جو ہے چرمی چرمی جیسے کہتے ہیں چمرے کا دول تھا لیدر کا لیدر کا دول تھا تو وہ اس نے کھینچا پانی ہم نے بھر بھر کے اپنے اوپر بھی ڈالا پیا بھی چہرے پہ بھی ڈالا بوتل میں بھی بھرا تو بڑا مزہ ہے وہاں پر میں زندگی پر تو میں نے کوویں سے پانی نکالا تھا تو نکالا اور پھر وہاں بھاگ میں بیٹھے تھے ماضی کی یادیں اور بدینے کی یادیں اچھا پھر جب میں نکل رہا تھا باہر تو اسی بھاگ کے اندر عجبہ خجوروں کے درخت ہیں تو اس نے مجھے ڈبا بتایا اسی بھاگ کی خجوریں جو انہوں نے بھی پوڑی تھی میں نے اسنا بھائی کو بولا گئی ہے جتنی خجوریں ہیں اب یہ اتنا مطلب کہ بھاگ کے اندر سینکڑوں درخت رہے ہیں یہ کیسے مطلب ملیں گے مارکٹ سے تو لینے کے بجائے تو جتنی بھاگ وہ ڈبے میں تھی پھر ہم نے وہ ساری کی ساری اسے حدیتا ہم نے حاصل کر لی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے جو ہے وہ صحیح صاحب حج باغ منا عرفات اور سب جگہ جو ہے وہ ہم گوم رہے ہیں مدنی چینل کے جو ہے ذریعے سے ایک میسیج آیا تھا کہ امیر سنت کی عمر عمر مبارک کتنی ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ نائنٹین ففٹی جو ہے اسوی سن کے حساب سے امیر سنت کی پیدائش نائنٹین ففٹی یعنی انیس سو پچاس میں جو ہے وہ ہوئی ہے اس سے آپ حساب لگا لیں اور غالباً شاہد چھتیس سال کے بعد جو ہے نا ایک سال آپ مزید لگا لیں تو بہتر کے بعد دو سال اور ایڈ کر لیں اور مزید کچھ جو ہے وہ اپنا دن ہوں گے اچھا ایک میسیج ہمیں آیا تھا کہ حج کی تیاری والا حسن رضا کا کلپ چلا دیں تو وہ حسن رضا کا کلپ ہم نے تقریباً دو سلسلوں پہلے ہی ہم نے وہ چلایا تھا اس وجہ سے دوبارہ ابھی نہیں چلا سکتے تو ابھی ہم جو ہے وہ آپ کو ایک میسیج یہ تھا کہ نگران شورہ کا ایک جو بیان ہے اس کے پرومو ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ گروپ میں سینڈ کر دیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم بھول جاتا ہوں تو انشاءاللہ عزوجل نیت کی ہے کہ نگران شورہ کا جو افتوار اتوار کا جو پرومو ہوتا ہے یا اس کے علاوہ جو نگران شورہ کے بیان کا پرومو ہوگا انشاءاللہ عزوجل ہم گروپ میں وہ سینڈ جو ہے وہ کیا کریں گے اب ہم چل رہے ہیں ایک بابو کس کی طرف ہمیں جانا چاہیے تو امیل سنت کی جو حاجی مشتاق کی اس میں جو ایک وہ ہے منقبت اللہ اللہ کریے تھے تانگل بڑھ دی ہے تانگل بڑھ دی ہے تانگل بڑھ دی ہے تانگل بڑھ دی ہے تو وہ بقرہ عید پر جو ٹرانسمیشن آئے گی وہ مدنی چینل پر وقتاً مناسب بکھایا جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ موڈی موڈی چیزیں جو ہے وہ اپنا ارز کرتا چلوں کہ ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ صبح جو ہماری عید کی ٹرانسمیشن جو آغاد ہوتی ہے وہ سید قالیبن عابی شاہ صاحب شروع کریں گے پھر عید کی نماز خطبہ وغیرہ دعا وغیرہ جو بھی سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر اسٹوڈیو سے الحمدللہ یہ کنٹینی ہوگی اور آٹھ ساڑھے آٹھ بجے کے قریب عمیل سنت تشریف لائیں گے نگرانی شورا اور وہ تقریباً ایک بجے تک جو ہے وہ جائے گی پھر اس کے بعد کرس مدنی چینل کے کوئی پروگرام ہے پھر اس کے بعد دوپیر میں پھر جو ہے وہ لائیو ہے اور نگرانی شورا کا رات دس بجے کے قریب ایک پروگرام ہے بڑی عید کے مہمان تو اس میں عمیل سنت بھی الحمدللہ موجود ہیں لیکن یہ کسی کے گھر گئے تو وہاں ریکارڈنگ ہوئی تھی اس کا پرومو وغیرہ جو ہے مدنی چینل پہ چل رہا ہوگا تو ایک یہ ہے اور اس کے علاوہ اگلی رات بھی جو ہے وہ نگرانی شورا ایک پروگرام کر رہے ہیں رسم و رواج کے جو ہے وہ اپنا حوالے سے اور ایک اور پروگرام یعنی تینوں راتیں نگرانی شورا ایک ریکارڈڈ ہے اور دو جو ہے وہ لائیو ہے اور اس کے علاوہ صبح جس طرح سے ایک ہماری نورمل ٹرانس میشن ہوتی ہے اور دوپیر میں بھی الحمدللہ عزو جلہ ہمارے لائیو سلسلہ ہیں تو پوری شوریل ایک ہے اور وہ الحمدلللہ وقت الفاوقت مدنی چینل پہ چلی اور ہماری نیت ہے انشاءاللہ آج وہ شوریل جو ہے وہ ہمارے اپنے گروپس میں جو ہے وہ ہم سینڈ کر دیں گے ایک میسیج آیا تھا احکام حج جو آخری اپیسوڈ تھا اس میں اشواق بھائی نے بتایا کہ سلمان بھائی حج پر جا رہے ہیں اور مفتی صاحب نے انہیں کچھ کلام پڑھنے کا کہا کہ سلمان بھائی کو کہ وہ پڑھیں تو انشاءاللہ عزو جل وہ کلام سنتے ہیں ساتھ میں حج پر جو ہے وہ گئے ہیں تو ابھی تک مکہ سے بار بار آئیں یا کم از کم ویڈیو وغیرہ ڈالیں تو ایک چیز ارز کرتا چلوں کہ ناظرین یہ پہلی دفعہ الحمدللہ مدرب سلمان بھائی جو ہے وہ گئے ہیں حج پر اور پھر یہ ہر ایک کی نا اس طرح طبیعت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں جا کر ویڈیوز وغیرہ بنائے یا لائیو آئے بندہ حج پر گیا ہوتا ہے اسے اپنے گناہ یاد آ رہے ہوتے ہیں اس پر ذوق کی کیفیت جو ہے وہ اپنا ہوتی ہے ممکن ہے کہ ہر وقت نہیں ہوتی لیکن ہر شخص کا یہ ذوق نہیں ہوتا کہ وہاں اپنی ویڈیوز بنائے اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہے تو ہر ایک بندے کی اپنی طبیعت جو ہے وہ ہوتے ہیں حج پر تو مطلب دھن بھی ہوتی نا بسکہ جس مقصد کے تحت آیا ہوں لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں یہ ویڈیوز وگرات ساری بن جاتی پاکستان میں بنا لیں گے یہاں پر پہنچ جس مقصد کے تحت اللہ راضی ہو جائے کیا بات اس وقت جو ہے کس کیفیت میں ہوں گے تو بارال جس کلام کا ہمیں کہا گیا ہے وہ کلام سنتے ہیں میرے رہا نے کلام سنتے پھر مدینے کا بولا آیا پھر مدینے کا بولا آیا پھر مدینے کا بولا آیا پہلے کچھ عشق پہالو تو چلو پہلے کچھ عشق پہالو تو چلو ایک نئے نئے نات سنالو تو چلو سنیدے انتا حبیبی سینیدے انتا حبیبی شکر دیں سر سر کو چھوکانے کے لئے دعا دعاو حسر حسر کے مدینے داخل کے لئے بخت خواہ بیدہ جدہ آنے کے لئے بخت خواہ بیدہ جدہ آنے کے لئے ان کے دربار میں جانے کے لئے ان کے دربار میں جانے کے لئے ان کے دربار میں جانے کے لئے اپنی آفات بنانا دوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فیس بک پر سعاد رضا بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ کلام سنا دیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کا زمین و زمہ تمہارے لئے اور مدنی فیس میں جمعرات اجتماع میں شرکت کی مدنی فیس دے رہا ہوں ماشاءاللہ ایک میسج آیا ہے یہ قاری حسنین رضا تاری ہیں زلن انکانہ سے کہہ رہے ہیں پروگرام آپ کا مدنی چینل میں میرا ناقص مشورہ ہے مختلف موضوعات پر دارو لفتہ سنت کے شورٹ کلپ یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جائیں کیونکہ ہم یوٹیوب پر جب کوئی مسئلہ سرچ کرتے ہیں تو ملتا نہیں ہے اگر یوٹیوب پر کوئی کلپ ملتا ہے تو دوسرا مل ساتھ دے رہے لیکن ہم کچھ ناظرین نے آپ سے پوچھنے کے لیے کچھ شیئر اپنا سینڈ کیے ہیں یہ پہلے والے ہیں تو ایک توشہ جس میں لفظ توشہ آتا ہو اب انہوں نے میسیج پر صرف یہ لکھا تھا انہوں نے شیئر نہیں بتایا اب یوں سمجھے کہ مجھے بھی نہیں آتا تو اب آپ جو بھی پڑھیں گے تو وہ میں قبول کر لوں گا ایک سوچیں ساتھ میں ایک ہے جس میں لفظ دیوانہ آتا ہو اور یہ مجھے شیئر سینڈ کیا ہوا ہے ایک یہ آپ نے بتانا ہے اور ایک ایسا شیئر سنانا ہے جس میں چوکٹ یہ تین جو ہے وہ اپنا آپ سے شیئر پوچھے گئے ہیں تو اب آپ دیکھ لیں کہ دیوانہ چوکٹ اور توشہ تو جب تک آپ سوچتے ہیں تو ہم پھر کچھ دکھا دیں ناظرین کو تو اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف اور وہ ایک آصف بھائی نے کلام جو ہے وہ اپنا پڑھا تھا محفل ناث کے اندر جا کر کوئی تیبہ میں میرے آقا کو بتائے آئے آئے جا کر کوئی تیبہ یا بتائے جا کر کوئی تیبہ تیبہ یا تیبہ تیبہ بتائے سوی تیبہ سوی تیبہ 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 سوی تیبہ گو تیبہ کلام بھائی تیبہ موسیقی 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 نہیں بتایا وہاں آپ کو اختیار ہے اور جس نے میسیج کیا اور ساتھ میں شیر بتایا ہے تو آپ کو پھر وہی سنانا پڑے گا دیکھیں زینی آزبائش میں آپ خود بھی ماشاءاللہ ہوتے تھے اور عبدالعبی بھائی کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا مطلوبہ شیر جو ہے وہ نہیں ہے تو آپ پھر بھی ہم آپ کو کچھ نہ کچھ مارجن جو ہے وہ دے دیں گے تو سر آپ تو پورا کوئی کلام علم بکھنا شروع ہو گئے آپ ماشاءاللہ جو ہے نا میں نے تو تین چار شیر پوچھے ہیں تو کوئی ایک دو تو شروع کریں ایک دو سنائیں اس کے بعد ہم پھر کچھ مزید کلام کی طرف جو ہے وہ جائیں گے چلیں شروع کریں چلیں یہ جو ہے پہلا آپ نے بتا تھا توشا ہم بھی چلتے ہی زران کافیلے والوں اٹھے رو ہم بھی چلتے ہی زران کافیلے والوں اٹھے رو ہم بھی چلتے ہی زران کافیلے والوں اٹھے رو کٹھڑیاں تو شای امیدی کس کس جانے لے دو ایک تھی ہو گیا آپ کا دوسرا شیر یہ میں اس وجہ سے مان رہا ہوں آپ کا کیونکہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی شیر نہیں لکھا تھا سر ہو چوکھٹ پے خم تاجے دارے حرم یہ نکل جائے دم دم تاجے دارے حرم یہ نکل جائے دم دم تاجے دارے حرم چوکھٹ آگے اس میں اچھا یہ وارال مرادی ہے اچھا ماشاءاللہ اور ایک شیر سنانا جس میں دیوانہ ہے دیوانہ اور مضمون پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے کی محبت سے چھوڑا دے یا رب پوچھے دیوانہ نام دینی کب نام دینی دیوانہ آگیا ماشاءاللہ اگرچہ یہ مرادی نہیں ہے لیکن بارحل اب چونکہ سید صاحب نے لکھنا شروع کر دی لیکن دیوانہ شہریں بھوست سارے ہیں اس پر پھر وہ بطلب یہ ہے کہ پھر یہ آپ کا پورا سلسلسلی بھی ختم ہو جائے گا ماشاءاللہ مزمون اور یہ غلیبا مقتہ ہے جب تک مزمون میم داد میم واو نون جب تک آپ سوچیں ہم چلتے ہیں سبتر بھائی کا پڑا ہوا ایک کلام ہے اور وہ یہ ہے کہ تیبہ کے جانے والے جا کر بڑے عدب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے تیبہ کے جانے والے جا کر بڑے عدب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے جا کر بڑے عدب سے تیبہ کے جانے والے کہنا کہ کھا رہا ہوں میں تھو کر جا ہوں تم ہی بتا جان جنا کہا میں حسوس کر رہا ہوں دنیا ہے ایک دھو مطلب کے یار ہے سب کوئی نہیں نہیں سی کس کو میں اب نہ جانوں کس کا ملوں سہارا مجھ کو تو میرے آنکھا ہے آپ کا سہارا تم دل سنو کے میری تم دل سنو کے میری آقا تم دل سنو کے میری آقا تمہیں سنو کے میری گرمت سنو کے تو میری کون سنے گا آقا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا تمہیں سنو کے میری دونوں چاہ میں تمہیں میرا بھرانا میں رکھوں گے تم دادتانے آنے میں ایک نسیبے سر پہ تم بے گاسوں کے والے میں بے نواسوں والے تم محسیوں کا یارا میں گردشوں کا مارا رحمت رہ تم سرا میں مل میں کی خطا خطا خوش شرم شرم اپنے آمار کے سابس سے میرا بھی نسائے مم کرنا شہے رب سے سیبا جانے والے جا جا بڑے بڑے عدد اسے میرا بھی نسائے مدنی چلے کے ناظرین ماشاءاللہ میرا بھی امتحان کا سلسلہ جاری ہے اور یہ جو مضمون لفظ دیا گیا ہے یہ انشاءاللہ اکبر بھائی کے باتے لکھا موجود ہے تو اکبر بھائی ہی میں بتائیں گے کہ یہ شیئر کون سے ہے نہیں نہیں بتائیں گے نہیں سید صاحب ابھی ہے وقت ہے ہم آپ کو مزید وقت دیتے ہیں آپ سوچیں سید صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا مشکل جو ہے وہ ہو گیا لیکن دیکھیں یہی تو ہے عبدالعبی بھائی کہتے ہیں زہنی آزمائش تو یہی آپ کی آزمائش ہے ابھی آپ کے بس مگر زہنی آزمائش ہم دو بندہ آمنہ صاحب نے بڑھاتے ہیں مقابلے کے لیے آپ بھی نہیں آ رہا ہے بیچ میں ساتھ میں آئے نا آنی رہے ہم آپ کے لیے جو ہے وہ میدان خالی چھوڑا ہوا ہے آپ ہی آپ ہیں تو ہم جو ہے وہ ایک آپ کو کلپ دکھانے جا رہے ہیں ہم نے یوں سمجھے آج سے کچھ سال پہلے جب ہمارا زہنی آزمائش کا یہ کافلہ مکہ مدینہ جاتا تھا تو اس وقت ہم نے ایک ریکارڈنگ جو ہے وہ اپنا کی دی اور اس کا پورا پرغام جو ہے وہ مدینہ صلی اللہ پر چلایا تھا اس کا نام تھا حجرت رسول اللہ کی تو اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ سے مدینہ حجرت کی تھی جن جن جگہوں پہ جب آپ تشریف لے گئے تھے تو جو جو جگہیں ممکن ہوا تو الحمدللہ عز و جل ہم نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کا ایک کلپ ہے اس کو بیرے ناکہ جو ہے وہ کہتے ہیں اور وہ کیا ہے کیسا ہے آئیے دیکھتے ہیں الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم اسفان کے اس پرکیف مقام پر موجود ہیں اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ اسفان جب ہم نے کتابوں میں دیکھا حجرت کے سفر کے بارے میں معلومات کی تو یہ پتا چلا کہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم اسفان بھی تشریف لائے اور حجرت کے اس راستے میں میرے آقا علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بھی تھے اور پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اونٹنیوں پر سوار تھے بیرد عربی میں چشمے کو کہتے ہیں اور ناکا اونٹنی کو کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے اور آپ نے کچھ اپنے ہاتھ مبارک اس جگہ پر لگائے تو یہاں سے پانی کا یہ چشمہ جاری ہو گیا یہاں دو سو فٹ جا کر بورنگ سے کبھی کبھی پانی نکلتا ہے مگر یہ چند فٹ بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ زمین سے ہی پانی نکل پڑا ہے چند انچ کے فاصلے پر اور میٹھا پانی ہے اور پھر یہاں پر کئی لوگوں نے تجربے کے طور پر قریب میں خدائی کی تو ایک ڈیڑھ فٹ خودتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے پانی بھی میٹھا ہے تو الحمدللہ میرے آقا علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک سفر میں جا بجا موجزات کا ظہور ہوتا گیا یہ جگہ پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہے جب تک کوئی مقامی ساتھ نہ ہو الحمدللہ یہاں ہمیں حاضری کا شرف ملا اسفان کے علاقے میں بیر ناکا یعنی اونٹنی والا چشمہ جو ہے یہ مشہور ہے اس ایریا میں سبحان اللہ تو اس پانی کی برکت بھی حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پانی کی برکت سے ہمارے تمام بیماروں کو بھی شفاہ عطا فرمائے اس طرح اس پانی کو دیکھنا اسے چھونا نصیب کیا ہے میرا مولا ہمیں حوض کوسر پر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوسر بھی عطا فرمائے ماشاءاللہ بیر ناکا بیر ناکا اور یہ وہ مبارک چشمہ ہے کہ جہاں پر اکبر بھائی آپ کو بھی حاضری مجھے بھی حاضری کی سعادت ملی الحمدللہ عبدالعبی بھائی کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ ساتھ تھے ہمارے اور یہاں الحمدللہ اس جگہ سے ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ پانی بھی بہت بھرہ جو ہے وہ اپنا بھری تھی اور اب آپ واقعی اگر اس جگہ کو ہم نے تو ریل میں جو ہے وہ دیکھا ہے تو ریگستان ہی ریگستان ہی دور دور تک آپ کو پانی کا کہیں جو ہے پتہ نہیں ملے گا لیکن اس کے باوجود بھی جیسے عبدالعبی بھائی نے بتایا کہ چند فٹ جو ہے وہ اپنا آپ کھو دیں اور اس طریقے سے اور دیکھا پریکٹیکل کر کے دکھایا جو ہے وہ اپنا باقاعدہ چلیں جی جو ہے وہ اپنا سید صاحب گفتگو تو جاری ہے لیکن آپ اپنا جو ہے وہ کام جاری رکھیں ہماری تو مضمون چل رہا ہے آپ کا جو ہے ہمارا یہ مضمون چل رہا ہے کلپس دکھانے کے مضمون چل رہا ہے ہمارا یہ مضمون چل رہا ہے لیکن اس مضمون میں آپ کا مضمون جو ہے وہ باقی ہے وہ آپ نے کرنا ہے تو ابھی کرس مدری چینل کے ناتخانوں کے کلام باقی ہیں تو وہ انس بھائی کا کلام ہے مدینہ یاد آیا ہے وہ سنتے ہیں مصطفیٰ 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 آپ کی گلی کا اتبار تو دکھا دوں رامزان میں مدینہ بے شک بے شک لوگاں میں دو گھڑی کا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ سرکار کی گلی میں ہوگا سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دل مجھے سمانہ سرکار کی گلی میں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ مدینہ یاد آیا ہے اللہ اکبر چلیں جی سید صاحب کو میں نے ارز کی کہ سید صاحب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ مسکراتہ جس شخص کو دیکھا جائے تو اس کو یہ دعا دینی چاہیے تو بارہل سید صاحب سے میں نے ارز کی کہ آپ ورس اپ چیک کرلوں آپ کو یعنی آپ کی اگر کوئی مدد کرے آپ نکل کرنا چاہیں کہیں سے بھی آپ سرچ ماریں تو آپ کو اس کی بھی اجازت ہے تو اسی دوران الحمدللہ شاید مدد آگئی ہے سید صاحب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ تو سید صاحب آپ سنا دے چلیں مطلب آپ سے پوچھنے والے تو مجھے بتانے والی بھی الحمدللہ ہیں اللہ حضرت کا مقتہ یہ ہے اے رضا مزمون سوزے دل کی رفعت نے کیا اے رضا مزمون سوزے دل کی رفعت نے کیا اس زمین سوختا کو اس زمین سوختا کو عاصمان سوختا حقیقت ہے گروہ بھائی کہ اگر یہ مدد نہ آتی نا تو شاید میں نہیں پہنچ باتا نہیں پہنچ باتے اور پہنچ جب آ بھی گئی ہے نا مدد تو ایسا یہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ شیر تو آگیا لیکن اس کی طرز جو ہے وہ کیا تو میں نے بہرحال کہا تھا کہ آپ نظم نصر جس طرح پڑھنا چاہے ہیں آپ کو بہرحال اجازت ہے چلے جی ایک آپ کو کلپ دکھا رہے ہیں اور اس کا عنوان یہ ہے کہ تواف کے دوران جو ہے وہ بندے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تو امیر سنت سے یہ سوال ہوا تھا تو امیر سنت نے الحمدللہ عز و جل اس پر مدنی پھول دیئے ہیں آئیے وہ سنتے تواف کے دوران کیفیت کیا ہونی چاہیے اللہ کی عبادت ہے یہ جیسے نماز اللہ کی عبادت ہے تو تواف میں بھی اللہ کی عبادت پر توجہ رکھیں کہ میں اپنے رب کی عبادت میں ہوں یہ دردر نہ دیکھیں پریشان یہ پریشان نظری کہلاتی ہے دردر دیکھنا یہ بین نہیں کرنا ہے اور لوگوں کی طرف بین نہیں دیکھنا نیچی نگاہیں بھی رکھنا مشکل ہوتا ہے رش میں کہ کسی کو لگ جائے گا تو اس موتدل انداز میں تواف کریں اور یہ خیال رکھیں جب بھیڑ ہو جس آج میں بھیڑ ہوتی ہے تو کسی کو اپنی کونی نہ لگ جائے اپنا پاؤں کسی کے پیر پر نہ پڑ جائے یعنی اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو بلک خود اگر کسی کا دھکا لگ بھی جاتا ہے تو دھکا کھا لے اور اس کو اٹھا کر دھکا نہ دے دیں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے نہیں یہ مقام جو ہے یہ داداگیری کا نہیں ہے قوت کے مظاہرے کا نہیں ہے بلکہ آجزی کا یہ نیاز مندی کا موقع ہے اس پر طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے تو اس طرح مطلب تواف کرے روئے گڑ گڑا ہے دعا مانگے یہ دعا کی قبولیت اس میں ہوتی ہے پھر اس میں پھرم اور خاص مقامات آتے ہیں تواف کے دوران کعبے کے یہاں دعا کی قبولیت زیادہ مطلب ہینے کے چانسی سے جیسے علازت نے ایک مقام ڈیکلیئر کیا جیسے میزابِ رحمت جو ہے نا جس سے اوپر نالا سونے کا بارش کا پانی یہ حتیم میں نچھاور ہوتا ہے تو اس کے عائن پیچھے بیک بیک وہ مستجاب یہ دیوار جو ہے یہ ایسا مستجاب اس کا اعلازت نے نام رکھا مستجاب یعنی مقامِ قبولیت کیونکہ یہاں پر ہر وقت ستر ہزار فرشتے سیونٹی تھاؤزنڈ فرشتے دعا مانگنے والوں کی دعا پر آمین کہنے کے لئے حاضر رہتے ہیں یہ کہ فرشتہ تو معصوم ہوتے ہیں گناہ نہیں کرتے ہیں ان کی آمین مور لگ جائے دعا پر قبولیت پر کیا شکر ہے جائے گا اعتماد کے ساتھ بندہ دعا کرے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے تو بہرحال یہ کہ اس طرح تواف احتمام کے ساتھ احتیاط کے ساتھ کرے آپ تو گھر سے علفیاں کر لگا رہے ہوتے ہیں اپنے تواف کا سارا آپ کسی پیچ پر بھی چلا رہے ہوتے ہیں کبھی بولیں گے اب یہ میں مستجاب پر پہنچاؤں یا دعا قبول ہوتے ہیں پتہ چل گیا نا ان کو نہیں تھا مستجاب پر پہنچاؤں اور میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں یا اللہ سوئنسو اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تواف میں یہ کام نہیں کرنے کے دعا بلے کریں آپ اور دعا بیسے بھی جو غیبت میں ہوتے ہیں قبول ہوتے ہیں زیادہ ہے جیسے کہ اب سب کے سامنے آپ کے لئے دعا دی یا ملاقات پر آپ کو دعا دی ہے تو جائز انشاءاللہ یہ بھی قبول ہے لیکن زیادہ قبول اس صورت میں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کے لئے دعا مانگی گئی غیبت بولتے ہیں اس کو پیچھے سے مطلب اس کے غیر موجودگی میں دعا مانگی ہے ماشاءاللہ عزوجل سلسلے کا وقت اختتام کی طرف سید صاحب یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس میں ایک سید زین العابدین کر کے ایک آئی ڈی ہے اس سے ایک میسیج آیا تھا کہ زینی آزمائش سیزن تھارٹین اس میں کہتے ہیں ریجسٹر لکھنے والوں کے جو تحائف ہیں ان میں سے ہمارا توفہ بھی نکلا ہے آپ اسے رابطہ بھی کیا ہے سید صاحب آپ دل برداشتہ نہ ہو صرف آپ کے نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے تحفے ہیں چونکہ پاکستان کے اگر ہوتے ہیں تو ہمارے لئے پہنچانا بلکل ایزی ہوتا ہے بیرون و ملک کے ہیں تو بیرون و ملک کے اندر تحفے پہنچنے میں وقت لگتا ہے تو انشاءاللہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو جائے گا ایک میسیج آمیں آیا تھا کہ بال لمبا کرنے کی دعا اب دعا اگر یوں دیکھیں کوئی میں نے تو نہیں جو ہے وہ اپنا پڑھی ویسے تو یوں دعا کر سکتے ہیں لیکن بارحال ہمیں ایک ہم نے ایک نسخہ میں خلیل بھائی نے جو ہے وہ اپنا کچھ عرصہ پہلے ہم نے چلایا تھا تقریباً ایک سال ہو گیا تو میں نے سوچا اسی کو جو ہے وہ چلا دیا جائے تو آپ وہ نسخہ جو ہے وہ سن لیں سینٹالیس سیکنڈ کا ہے تو نوٹ کر لیں جو ہے وہ اپنا جو چیزیں خلیل بھائی بتا رہے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کر لیجئے گا آئیے وہ نسخہ دیکھتے ہیں بال لمبے کرنے کے حوالے سے یہ مختصر سا علاج ہے تین چار چیزوں پر مشتمل ہے یہ آملہ آپ نے لینا ہے خوشک آملہ ایک سو پچیس گرام اور پھر میتھی دانا پچاس گرام اور برگے ہنا مہندی کے پتے یہ پچاس گرام یہ تینوں چیزوں کو آپ نے تقریباً دو کلو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح اُبالیں اُبالنے کے بعد پھر آپ اس کو پانی کو چھان لیں چھاننے کے بعد اس کے اندر آدھا کلو تل کا تیل ڈال لیں تل کا آئل آدھا کلو اس میں آپ شامل کر لیں اور پھر اس کو اچھی طرح پکائیں تو جب یہ پانی اس کا جل جائے جلنے کے بعد پھر جب پانی اس کا جل جائے گا تیل تیل رہ جائے گا تو تیل کو آپ اتار کے چھان کے جیسے رکھ لیں تو انشاءاللہ عزوجل بالوں کو لمبہ کرنے کے لیے یہ بہترین جو ہے گھرلو علاج ہے سینا جی بالوں کو لمبہ کرنے کا نسخہ بھی ملا اکبر پسند بھائی اور کچھ رہتا ہے کچھ رہ گیا ہے حسان بھائی کٹس مدری چینل کے ہیں منتو کو سلطان بنایا یہ کلام ہو جائے تاکہ ایک جو ہم پر پریشار ہے پچھلی دفعہ والا اس پر میسیجز آئے تھے کہ آپ نے دبل دبل جو ہے وہ چلانا ہے تو دبل تو چلے نہیں چلا سکتے لیکن آج رہنا جائے کہیں ایسا نہ ہو آئی احسان بھائی کا کلام سنتے انگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آگانے جب بنا دربار سجایا جب بنا دربار سجایا میرے پیارے آگانے جب بنا دربار سجایا دربار سجایا جب بنا دربار سجایا مper بنا دربار سجایا میرے پیارے آگانے جب بنا دربار سجایا جب بنا دربار سجایا مرے پیارے آگانے آتا پری دور اچھا بنایا میرے مطلی آکانے آتا پری دور اچھا بنایا میرے مطلی آکانے چلیں جی سلسلے کا وقت ختم ہوا ایک میسیج ہمیں ہے کہ عید کی کوئی ڈی پی جو ہے وہ اپنا یہ مل جائے اور انشاءاللہ زوجل ہم آرے زفر بھائی سن رہے ہوں گے تو وہ اسے تیار کر دیں گے تو ہمارے جو ورسپ گروپ ہیں ان میں بھی انشاءاللہ زوجل یہ سینڈ ہو جائے گی اور ہم بھی جو ہے وہ لگا لیں گے اور اب وقت ہے جو ہے وہ ہمارے قرآن دازی کا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ساتھ میں سوال بھی جو ہے وہ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے تو پہلے چلتے ہیں ہم قرآن دازی کی طرف اور سید صاحب جو ہے وہ قرآن دازی کا جب کہیں گے کہ مدینہ تو اس وقت اسکرین پر آنے والے نام جو اسکرول ہو رہے ہوں گے تو وہ رک جائیں گے اور جیسے ہی وہ رکیں گے تو جس خوش نصیب کا نام اس میں آئے گا تو اس سے جو ہے وہاں پہ پتا چلے گا کہ ان کو توفہ جو ہے وہ پہنچانا ہے تو چلے جی دکھائیے نام صحیح صاحب مسکرائے نا مطلب تھوڑا مطلب آپ ٹینشن میں ہیں ایسا مجھے لگ رہا ہے لیکن آپ مسکرائے آپ کے چہرے پر آگئی ہے تو مسکرائے کر توفہ کسی کا نکالیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہ تو پہنچے گا ان کو مدینہ علی بن ارشاد احمد اتاری ہیں یہ فیسر آباد سے چلے جی سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد سل اللہ علیہ وسلم مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی زائدہ گھر گھر بہا مدنی چینل